ہیلو فرینڈز میں ہوں متوسوم سواگت کرتی ہوں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گارڈنگ لورس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی پیارے پلانٹ کے اوپر پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اپنے پیار پیارے پلانٹس کو اگانے میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے یہ دیکھئے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے اوریسیریا پام جسے کرسماس ٹری بھی بولتے ہیں یہ دیکھئے کتنا سندر پلانٹ ہے آج ہم اس کی کمپلیٹ کیار کے بارے میں بات کریں گے اسے کس طرح کا فیٹی لائزر دینا ہے کس طرح کی سوائل ہونی چاہیے کس طرح اس کی وارٹرنگ ہونی چاہیے کس طرح کی ایٹموسفیر پسند ہے یہ انڈور پلانٹ ہے یا آؤٹڈور اور کیسا آپ اس کی اچھے سے کیار کر سکتے ہیں اور اپنے اس پلانٹ کو ہیلدھی رکھ سکتے ہیں کہ جلیے شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے سن لائٹ ریکوارمنٹ کے بارے میں تو یہ ایک سن لائنگ پلانٹ ہے اسے سن لائٹ پسند آتی ہے لیکن اسے ڈائریک سن لائٹ زیادہ پسند نہیں آتی ڈائریک سن لائٹ میں اس کی پتیت جلنے لگتی ہیں پیلی براؤن ہونے لگتی ہیں اس ٹائپ سے دیکھ پا رہے ہوں گے آپ اسے ایسی سن لائٹ پسند ہے جو انڈائریکٹ ہو تو اسے آپ انڈائریکٹ ڈھوپ میں رکھئے کم سے کم چار پانچ پھنٹے کی انڈائریکٹ ڈھوپ لگنی چاہیے اسے کسی شیڈ کے نیچے یا گرین نیٹ کے نیچے رکھ سکتے ہیں اس کی مٹی جو ہے وہ پورس ہونی چاہیے دیکھیں آپ اس کی مٹی میں ریت بھی مکس ہونا چاہیے مٹی میں پانی رکھے بھی نہ اور زیادہ جلدی سے ڈرین بھی نہ ہو بس مٹی گیلی رہے دیکھئے اس کی مٹی مویسٹ ہے لیکن یہ میرے چپک نہیں رہی ہاتھوں پر یعنی کہ اس میں زیادہ پانی نہیں ہے اسی طرح کی مٹی چاہیے اور جب آپ کو لگے کہ اس کی سرفیس کی سوائل سوک رہی ہے تو آپ اندر انگلی ڈال کر دیکھیں کتنی سوائل سوکھی ہے اس طرح سے اگر نیچے تک کی سوائل سوکھی دیکھے آپ کو تو اس میں پانی دیجئے اور انوارمنٹ اس کو ہیومیڈ پسند آتا ہے یعنی کہ اس کے آس پاس اگر اور پلانٹ ہوں گے اور سب کے ساتھ ساتھ اس میں بھی وارٹرنگ ہوگی تو ان سب کا موچر اسے پسند آئے گا اگر اس کے پاس آس پاس آپ نے اور پلانٹ نہیں رکھ رکھے ہیں تو آپ اس کے پاس ہی اس کے نیچے یہاں پر ٹرے بھر کے رکھ دیجئے ایک ٹرے رکھ دیجئے جس میں پانی ہو اور اس کے اوپر پبلز ڈال کر اس ٹائپ کی پبلز ڈال کر اس کے اوپر آپ اس کے گملے کو رکھ سکتے ہیں جس سے کہ اس کے انوارمنٹ میں ہیومیڈیٹی بنی رہے یہ پلانٹ میں بہت ہی چھوٹا سال آئی تھی دیکھیں اس اتنے چھوٹے سے پوٹ میں آیا تھا یہ جس میں اب میں نے دوسرا پلانٹ لگا لیا ہے اس میں میں نے ایک شیف لیرا کا پلانٹ لگا لیا ہے جب میں نے اسے ریپورٹ کیا تو میں نے اس کے لئے بڑا پلانٹ بڑا پورٹ پریفر کیا کیونکہ یہ بڑے پورٹ میں اچھے سے گروت کر پائے گا اور مجھے جب بار بار اس کے ریپورٹنگ کر کے اس کی جڑوں کو چھڑنا نہیں پڑے گا اس کی جڑوں کو آپ جتنا کم چھڑیں گے اتنے ہی اچھا رہے گا یہ کیونکہ یہ اپنی جڑوں کے ساتھ زیادہ چھڑ برداشت نہیں کرتا ہے یہ بہت ہی سانسیٹیو پلانٹ ہوتا ہے اور یہ اپنی جڑوں سے ہی گروت کرتا ہے یہ کٹنگ سے نہیں لگتا یہ ڈائریکٹ بیج سے ہی لگتا ہے اس لئے اس کی جڑوں کو زیادہ چھڑیں نہیں ایک ہی باری سے بڑے ایسے پورٹ میں پلانٹ کر دیں تاکہ آپ کو اسے کئی سال تک چھڑنا نہ پڑے ابھی اس میں بہت اچھے سے بڑھتا رہے گا اور مجھے اسے بلکل بھی چھڑنا نہیں پڑے گا بات کر لیتے ہیں فرٹیلائزر کی تو اس میں فرٹیلائزر آپ کی طرح سے دیں گے آپ اس میں سمر میں فرٹیلائزر دے دیجئے لیکویڈ فرٹیلائزر آپ اس میں سمر میں دے سکتے ہیں سمر میں اور مانسون سیزن میں آپ اس میں مہینے میں دو بار لیکویڈ فرٹیلائزر دے سکتے ہیں پندرہ دن میں ایک بار لیکن ونٹر میں آٹم سیزن میں سے فرٹیلائزر کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہوتی ہے آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں مہینے میں ایک بار لیکن اس سے اتنی زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بات کریں اس کی وارٹرنگ کی تو وارٹرنگ جب آپ کیجئے تو اس کے ساری پتیوں کو اچھے سے مویسٹ کر دیجئے ساری پتیوں پر اچھے سے شاورنگ کر دیجئے اس ٹائپ سے دیکھئے اسے ساری پتیوں کو جتنی اچھے سے آپ اس کی پتیوں پر شاورنگ کریں گے اتنا زیادہ اسے پسند آتا ہے اتنا زیادہ آپ کو یہ پلانٹ خوش دکھائی دے گا ہیپی دکھائی دے گا اور فریش دکھائی دے گا جب بھی آپ اس میں شاورنگ کریں ہمیشہ اس کے پتوں پر ضرور کریں اور پتوں پر شاورنگ کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی مٹی اب بھی سوکھی ہے تب مٹی میں پانی ڈالیں ورنہ پتوں پر شاورنگ کرتے ٹائم بھی اتنا مٹیوں پانی ڈالتا ہے اتنا اس کے لئے انف رہتا ہے جبکہ ہمیں مٹی بھی موشچر برقرار رکھنا ہوتا ہے اس سے پبلز کے نیچے موشچر سیف رہتا ہے اور اس کی مٹی جلدی سے نہیں سوکتی آپ کسی بھی بلانٹ کے ساتھ یہ ٹرک ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن آپ پانی بتاؤ ساتھ دی لriedر کے بالفoft bash strangulum روڈنگ لوگkelijk ل prawda السہمาน ٹرائے کرتے ہیں بدہ گھر ٹرائے کرتے ہیں